دوستو سیلک شہ پرسکن سے میں ہوں آپ کا دوست خالت بٹی کوئی مٹھائی کھانے پہ دل کر رہا تھا کسی جگہ پہ جانا تھا وہاں پہ مٹھائی لے کے جانی تھی تو سوچا آپ کو دکھاتا ہے کہ یہاں پہ مٹھائیاں کیسی ہیں میں نے پہلے آپ کو پاکستانی اندین مٹھائیاں دکھائیں دیں آج میں ایک شاپ پہ بھی آیا ہوں اس کو کپٹن جی سو سویٹ ان کے مٹھائی بڑی اچھی ہے توڑی اربی ٹائی مٹھائی ہے آئی آپ کو دکھاتے ہیں ان کے ریڈ بھی آپ کو بتائیں گے پھر آپ بتائیے گا کہ پاکستان میں اس ریڈز پہ آپ کتنی مٹھائیز لے سکتے ہیں مٹھائیاں لے سکتے ہیں مٹھائیز دیکھا نا انگریزی رہندے رہندے کے تھوڑا کوئی جاندی ہے اور تانو تخانیہ مٹھائیاں تھے بڑی ہم موزے ملزدیاں ہیں یہ دیکھیں جی اس کو کرتے ہیں جی بولا کے لابا اٹھئے ہیں ملزدیاں 35 ڈالر جی پاکستان تکریباں ہاں بکلاوہ سوری جی تکریباں پاکستان یہ سات ایک ہزار روپے کی کلو ہے یہ 45 ڈالر کی کلو ہے پاکستان تکریباں کوئی ساڑھے آس نو ہزار کے بنتی ہے یہ چالیس ڈالر کی کلو آسٹریلین ڈالر میں میں آپ کو بتا آ رہا ہوں یہ سات میں انہوں نے اور بھی چیزیں رکھے ہوئی ہیں یہ دیکھیں آپ جیسے یہ یہ جو سردیم آپ کھاتے ہیں کاجوب اسلام گا رہا ہے یہ 35 ڈالر کا اتنا سا پیکٹ ہے 35 ڈالر کا مطلب آپ کو بتا ہے تکریباں کتنی ہزار پی پاکستانی یہ انہوں نے یہ دیکھیں جی لیٹی سنگر ہے پاکستانی صاحب سے بہت سستا ہے پاکستان میں بہت اہلا قوالیٹی کی مٹھائی میں ایک ہزار پی میں مل جاتی ہے آپ کو کیونکہ ساٹھ ڈالر بنتے ہیں تو یہ پاکستان سے تکریباں کوئی سات سے ہارٹ یا تس کنا مہنگی مٹھائی ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں جنہوں نے کلو 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 پورے پیکٹ بھی بنا کر رکھے ہوئے ہیں یہ لیٹی فنگر آپ دیکھ سکتے ہیں اٹیس ڈالر کی کلو ہے یہ ہاف مون کہتے ہیں اسے چالیس ڈالر کی کلو ہے میرے ساتھ رہے ہیں آپ کو اگر بھی میں دکھاتا ہوں اچھا یہ اب انہوں نے کوئی وجی بھی کائنڈ آف مجیب سامن یاری کونسی یہ بھی مٹھائی ہے یہ دیکھیں ہاف مون مٹھائی ان کے مجھے کی ہے جی یہ دیکھیں یہ ہے جی آہ نمورہ بائیس ڈالر کی کلو ہے پاکستان نے پتہ اس کو کیا کہتے ہیں چیزیں اچھی ہیں مہنگی بہت ہے اب یہ بھی انہوں نے رکھتے ہیں پاکستان میں یہ چیزیں میں کافی سستی مل جاتی ہیں کچھ دوست کہتے ہیں کہ آپ یہاں کے اتنے پیسے بھیج دیں اتنے یہاں کے ڈالر بھیج دیں بھائی یہاں پر ڈالر کمانا بھی بڑا مشکل ہے اتنے یسانی سے ڈالر کمائے نہیں جا سکتے جس سے ہم سمجھتے ہیں آگے چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں بڑی مجھے کی چیزیں ابھی میرے ساتھ رہے گا یہ بھی مٹھائی کے قسم ہے بہت پیاری مٹھائی ہے اور یہ شاپ کو بھی آپ کو موور لوگ دکھا دیتا ہوں بڑی پیاری شاپ ہے اسٹیلک شہر بریزبن میں اس کو کہتے ہیں سو سویٹ انہوں نے دکان کا نام رکھا ہوا ہے اور یہاں پہ ہم لوگ آئے تھے میں فیملی کی ساتھ مٹھائی لینے کے لیے آگے سے آپ کو اور لکھاتا ہوں گی آپ انہوں نے میٹھے بھی رکھے ہوئے ہیں اب یہ دیکھیں جی یہ ہے کوئی کسٹڈ کا کپ ہے پانچ ڈالر کا پیگوپن ایک ہزار پیٹ ہے یہ کسٹڈ کا کپ ہے جو آپ کو مظر آنے کے لیے دیکھئے جی چھوٹا سا کسٹڈ کا کپ ہے کیے کافی مہنگے ہیں یہ کسٹڈ کے کپ یہ بھی ایک ہزار پیٹ ہے چھوٹی چھوٹے سے کپ ہے یہ دیکھیں جی یہ کیک بھی انہوں نے بنا کے بکھے ہیں کیونکہ بڑے ضروری ہیں اور یہ کیک بھی کافی مہنگے ہیں میرے کے لئے پچاس ایک ڈالر کا ہوگا پاکستانی دس سے کپ ہزار پیٹ ہوگا پاکستان میں کتنے کا ملتا یہ آپ نے بتانا ہوں گے آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں جی بڑے پیارے پیارے کیک گھوم بھی رہے ہیں یہاں کے یہ دیکھیں آپ یہ یہ کیک گھوم رہے اور یہ کم سے کم ساٹھ ڈالر کا ایک کیک ہوگا میرے خیال میں اور یہ پاکستانی تقیبن کو دس سے بارہ ہزار روپیا ملتا اچھا چلتے ہیں جی باہر کی طرف امید کرتے ہیں آپ کو آج کی بڑی پسند ہوئی کہ اپنے اس خالب پٹی کو اسٹریلیک شہر برزنل سے اجازت دیجئے سو سویٹ کے ساتھ کیونکہ آپ بھی سب سو سویٹ ہیں اللہ حافظ